موسیقی 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 تو یہ دیکھیں آپ ان کا کلر دیکھ لیجئے تیکسچر دیکھ لیجئے آپ نے اس کو بس پلس کرنا ہے دو تین بار بلکل آپ نے پیسٹ نہیں بنانا ورنہ دانے دار تیکسچر جو ہے نا نہیں آئے گا کورمے کا سو اس بات کا خاص کیال رکھئے گا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کھڑے مسالے جو میں اس میں ایٹ کروں گی میں نے ایک دیز پتہ لیا ایک بڑی الائچی ایک انچ کا ٹکڑا دار چینی کا لیا ہے تین چار آپ کو ہری الائچی چاہیے ہوں گی تین چار آپ اس میں لانگ ڈال لیں اور دس بارہ دانے میں نے لے لیا تھے ثابت کالی مرچوں کے تو پین میں جس پین میں میں نے انینز کو فرائے کیا تھا اسی پین میں اسی گھی کے اندر میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سارے ہول سپائسز ڈالے ہیں تھوڑا سا ان کو میں نے فرائے کیا ہے بلکل بھی آپ نے جلنے نہیں دینا ایک دو منٹ آپ اس کو ہارلی فرائے کریں اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں میڈیوم ڈو ہائی فلیم کے اوپر اچھی طرح سے فرائے کروں گی چار پانچ منٹ کے لیے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ ڈرائے ہو رہا ہے یا نیچے لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں چکن کو چار پانچ منٹ اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے یوگرٹ یعنی دہی جس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے بادام کا پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا تھا اور اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی چکن کے ساتھ یہاں پر تقریباً سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو کوک ہوتے ہوئے اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاس کا پیسٹ وہ جو سٹارٹ میں میں نے پیاس کو فرائے کر کے ان کو بلینڈ کر کے پیسٹ بنایا تھا وہ اور آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک چکن میں پانی ایڈ نہیں کیا لیکن کافی ساری گریوی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ بیسکلی دہی نے اپنا سارا مویسچر ریلیس کیا اور اس کے علاوہ چکن نے بھی تو یہ اچھی سی گریوی بن گئی ہے اچھا اس ٹیج پر اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے مکس کیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے آدھا کپ پانی کا ایڈ کیا تھا ایم ریلی ساری وہ فوٹیج جو ہے مجھ سے مس ہو گئی ہے بٹ اس ٹیج پر اس میں میں نے پانی ایڈ کیا تھا آپ کو جتنی بھی گریوی ریکوائیڈ ہو آپ اتنا پانی ایڈ کریں کورما جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی گریوی جو ہے وہ رنی نہیں ہوتی تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور بس اس میں میں نے آدھا کپ پانی ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے کور کر کے کک کیا تھا اب آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا کہ چکن آپ کی کمپلیٹلی ڈن ہو جائے تو اس کو میں نے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہلکی آنچ پر کور کر کے کوک کیا تھا اور اب یہ کورما بلکل ریڈی ہے اس کو میں فائنل ٹچز دے رہی ہوں اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون کے جتنا کیورا ووٹر اور تقریباً آٹھ دستانے اس میں میں نے ڈال دیا ہے بادام کے باقی کے جو بادام ہے وہ میں گارنش میں ایڈ کروں گی اور بس اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے درگ کے ساتھ گارنش کیا ہے اور آپ اس کورما کی لک دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں اتنا ہی مزے دار تھا بہت ہی اچھا اس کا دانے دار ٹیکسچر تھا اور بلکل جیسے شادیوں میں وہ دیکھ والا کورما ملتا نا بلکل ایسا ہی اس کا ٹیسٹ تھا ای ہوپ آپ کا آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اس میں میں نے بہت ساری ٹپس این ٹرکس بھی شیئر کی ہیں اگر آپ اگزاکلی ان کو فالو کریں گے تو آپ کا کورما بہت زبردست بنے گا بہت مزے کا بنے گا اور آپ کی فیملی بہت انجوائے کرے گی سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ای اوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل دونٹ فورگیٹ تو ہیٹ تا نوریفکیشن بیل نیکس ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی